اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو خیر مقدم ہے آپ کا فیدہ نامے میں یہ وجہ ہے کہ بڑی بڑی درزگاہوں میں کوئی بات آپ کے مزاج کے خلاف نظر آئے تو آپ نے ان درزگاہوں کو خیرابات کرنے میں کوئی دریغ سے کام نہیں لیا اب اس بات کو آپ حضرت شیخ القرآن رحمہ اللہ علیہ کے عدم تحمل پر محمل کریں یا ان کی خودداری کی بلندی پر بہرحال جس ادارے میں بھی آپ رہے اس ادارے کو اپنے علوم و فنون سے خوب خوب مستفیز فرمایا جب وہاں سے آپ چلے آئے تو اس ادارے کے خیر خواہ رہے اور کبھی بھی کسی بھی درزگاہ کے خلاف کوئی نازیبہ جملہ یا کلمہ کا استعمال نہیں فرمایا بلکہ آپ کے زبان مبارکہ سے ہمیشہ ہر ادارے کے لئے تعریف و توصیف کی کلمہ سننے میں ملتے رہے حضرت علامہ شیخ القرآن عبداللہ خان عزیزی علی رحمت رضوان کی دلچسپیوں کا مرکز قرآن و حدیث اور اسے متعلقہ علوم و فنون رہے درس قرآن و ترجمہ قرآن میں جبکہ آپ کو جو درک کا حاصل تھا وہ درک بہت کم لوگوں میں دیکھنے میں ملتا ہے ترجمہ قرآن پڑھانے اور تفسیر دینے میں خود آپ کے اوپر ایک قیفیت تاری ہو جاتی تھی اور طلبہ بھی اس قیفیت سے محسوس ہوئے بغیر نہیں رہ سکتے غالباً یہی وجہ ہے کہ لسان قوم نے آپ کو شیخ القرآن کے معزز خطاب سے نوازا شیخ القرآن علامہ عبداللہ خان عزیزی علی رحمت رضوان کا اسم گرامی عبداللہ خان اور آپ کے والد کا نام محمد ابراہیم خان اور دادہ کا نام حاجی تعلق دار خان بن جان محمد خان تھا آپ کا لقب شیخ القرآن اور آپ کے آبا اجداد پشتہائی پشت سے زراد پیشہ رہے حضرت شیخ القرآن رحمہ ملالہ کی ولادت با سعادت ناوڑیا پندرہ نومبر ونیس سو پینٹیس اسوی بمطابق تیرہ سو چوپن ہجری ہے ناظر قرآن کریم اور دنیاتی تعلیم کا انتظام گھر میں ہی رہا اور ایک ضعیف المعمر مولی صاحب جن کا نام میاں عبدالرحیم تھا انہی سے اردو کی ابتدائی کتابیں اور قرآن کریم کی ناظرے کی تعلیم حاصل کی پھر ایک اچھی صلاحیت کے مولی صاحب گاؤں کے مکتب میں پڑھانے کے لئے بلائے گئے ان سے اردو کی آپ نے بہت سکھ کتابیں پڑھی اور اس کے بعد موزا ناوڑوہا سے تقریباً چار کلومیٹر کے فاصلے پر قصبہ بشڑوہ کے قرآمری اسکول میں داخلہ لیا وہاں درجہ پہرم تک کی تعلیم حاصل کی ونیسو چھینیس میں زلہ گونڈا کے مشہور قصبات تلشیپور کے مدرسہ انوار علوم میں عربی فارسی کی تعلیم کے لئے داخلہ لیے اور یہیں سے حقیقی بنیاد بھی تعلیم کی اتدائف ہوئی اور یہ مدرسہ اس وقت گونڈا زلہ بستی کے مشہور عالمی دین سلطان المناظرین حضرت علامہ عطیق الرحمن خان الرحمت الرزوان کی نظامت و سرقرستی میں چل رہا تھا یہاں کی آساتی ذائق کرام خصوصا مولانا محمد علی مرہوم مفتی آگرہ مولانا عبدالحفیز کے چھوٹے بھائی تھے اور قاضی شریعت حضرت علامہ محمد شفیع آزمی علی رحمت الرزوان بحرول علوم حضرت علامہ مفتی عبدالمنان آزمی علی رحمت الرزوان تھے حضرت شیخ القرآن کی فطری ذہانت و فتانت کی بنا پر ان آساتی ذائق کرام نے آپ کی تعلیم و تربیت کے طرف خصوصی توجہ دی جس سے آپ کے ذہن و فکر میں آگے بڑھنے کی صلاحیت پیدا ہوئے حضرت شیخ القرآن علی رحمت الرزوان نے انوار العلم تلشیپور میں درجہ خانسہ تک کی تعلیم حاصل کرنے کے بعد ونیس سو چوپن میں دار علم اشرفیہ مبارک پور میں داخلہ لیا وہاں آپ نے چار سال تک حافظ ملت حضرت علامہ شاہ عبداللہ حزیز محدی سے مراد آبادی علی رحمت الرزوان حضرت علامہ حافظ عبدالعوب بلیاوی شیخ العلمہ حضرت علامہ غلام جلانی آزمی رحمم اللہ علیہ حضرت علامہ زفر عدیبی مبارک پوری علی رحمت الرزوان سے جیسے با کمال آساتی ذا سے اقتصاب فیض کیا حضرت شیخ القرآن رحمم اللہ علیہ بھی مدرسہ انوار العلم تلشیپور میں زہر تعلیم تھے کہ الجامت الاشرفیہ کے بانی حضرت شاہ عبدالعزیز محدی سے مراد آبادی علی رحمت الرزوان کے عزیب شخصیت سے بہت متاثر ہو گئے کیونکہ حضرت الاخدس علی رحمت الرزوان بار بار تلشیپور کے سالانہ اجلاس اور امتحان کے سلسلے میں تشریف لایا کرتے تھے ان کی دنداری ان کے اتباع سنت اور ان کے علمی مقام اور ان کے شفقت و انائے سے کافی متاثر تھے وہاں کیا ساتذہ علامہ محمد شفیع آزمی اور علامہ مفتی عبدالبنان آزمی علی رحمت الرزوان کے امام پر ونی سو باون میں حضرت محدی سے مراد آبادی علی رحمت الرزوان کے دستحق پرست پر بیعت کا شرف حاصل کیا مرید ہونے کے بعد اپنے مرشید برحق سے اوراد وظائف کے لئے اجازت چاہی تو حضور حافظ ملت علی رحمت الرزوان نے فرمایا آپ کے لئے بڑا وظیفہ یہی ہے کہ حصول تعلیم اور مطالعے میں مصروف رہیں چنانچہ آپ پوری پابندی کے ساتھ اس وظیفے پر کاربند رہے ونی سو ستہ نبے میں ارسے رزوی میں شرکت کے لئے بریلی تشریف لے گئے اور حضور مفتی عظمی دل رحمت الرزوان نے انہیں خلافت سے سرفراز فرمایا ونی سو ستہون میں در تعلیم سے فراغت ہوئی پھر آپ کے تدریس کا ذرین دور شروع ہوا سب سے پہلے جامعہ حمیدیہ رزویہ بنارس میں پھر شاہ جہاپور کے مشہور مدرسہ مدرسہ فیض عالم میں درس و تدریس کا فریضہ انجام دیا دالوں ربانیہ باندھا دالوں فیض رسول بستی جیسے اداروں میں اپنی خداداد علمی صلاحیت کا بھرپور مظاہرہ فرمایا متعدد دینی درستگاہوں سے منسلک رہے اور جہاں بھی رہے کامیاب استاد کے حیثیت سے ہندوستان گیر شہورت حاصل کی اور ان اداروں کی تعلیمی ترقی میں بڑا اہم کردار ادا کیا ونیسی تیہتر میں اپنے مرشید برحق حافظ ملت علی رحمت رسولان کی تلبی پر مرکزی درستگاہ الجامت الاشرفیہ تشریف لے گئے جہاں بارہ سال سے زائد عرصے تک ہزاروں تشنگان علومی نبیہ کو اپنی چشمِ علم و حکمت سے سہراب فرماتے رہے اور اس عظیم اداری کی نمائی خدمات انجام دے کر اس کی شہرت و ناموریق میں چار چاند لگا دیئے آپ کی تدریس کا عالم یہ تھا کہ اشرفیہ کے طلبہ اپنی دوسری گھنٹیوں کو چھوڑ کر آپ کی درستگاہ کے اردگر جمع ہو جاتے تھے آپ کی کامیاب ترسی تخریریں کئی بار ٹیپ بھی کی گئی جس سے آپ کی تدریسی کامیابی کی ایک جھلک سامنے آتی ہے ونیسو چھینسی میں کچھ نامسائد حالات کی بنا پر دالوم اشرفیہ سے سبک دوش ہو کر ایک چھوٹی سی درستگاہ داروم علیمیہ جمدہ شاہی تشریف لے گئے اور اس ادارے نے آپ کی قیادت اور سرپرستی میں آپ کی بیلوز خدمات کے نتیجے میں تعلیمی میدان میں بڑی برق رفتاری سے ترقی کی آج ملک کی نامور درستگاہوں میں شمار کیا جانے لگا آپ اس کو بامی عروض تک پہنچانے میں اپنی تمام تر ذہنی اور فکری صلاحیتوں کو پروئیکار لاتے رہے بلکہ سچی بات تو یہ ہے کہ اس ادارے کو تعلیمی میدان میں جو شہرت حاصل ہوئی ہے وہ آپ کی پرخلوص محنتوں اور مسائے جمیلہ کی کاوشوں کا سمرہ ہے یہاں پر انتظامیہ کے درمیان اختلاف کے بائی چند سالوں کے لئے آپ الجامت الاسلامیہ روناہی تدریس کے لئے تشریف لے گئے چند سال خدمت انجام دینے کے بعد ارکان کی اسرار پر دوبارہ دالوم علیمیہ تشریف لائے اور تعدہ میں آخر یہیں فیضان علم جاری و ساری کیا آپ گران قدر نمائی خدمات سے متاثر ہو کر دالوم علیمیہ کے خازین جناب سیڈ غلام مصطفی رزوی صاحب نے اپنے ذاتی سرفے سے زیارت حرمین شریفین کا انتظام کیا چنانچہ پونی سو نینبے میں حج و زیارت کی سعادت سے مشرف ہوئے شیخ القرآن علامہ عبداللہ خان عزیزی علیہ رحمت الرزوان کے مقالات و مضامین مطالعے میں آئے جو زبان بیان سلاست روانی معنی بھی حیثیت سے پرمغز اور عدبِ آلیہ کا نمناہ ہیں شیخ القرآن علیہ رحمت الرزوان کے علمی قائشوں میں آپ کی زندگی کے آخری وقت تک کوئی کمی نہیں آئے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ گویا اپنی ساری زندگی اپنی زندگی کے لمحات کو اسلامی علم و فنون کی تریوج و اشاعت کے لئے وقف کر دیا تھا اور اس خصوص میں اپنے صحت توانائی کا بھی خیال نہیں رکھتے تھے بیمار پڑھتے پھر دوائلہ سے جیسے کچھ آرام ہوتا اپنے فرائض کے اہدائیگی میں لگ جاتے اور جوانوں سے زیادہ محنت و جان فشانی کے آدھی نظر آتے فراغت کے بعد سے ایک عرصے تک آپ نے معقولات کی تعلیم پڑھنے پڑھانے سے کافی دلچسپی رکھتے تھے چنانچہ منطق و فلسفہ کے شاید ہی کوئی متداول کتاب چھوٹی ہو پر یہ بات مسلم تھی کہ حضرت شیخ القرآن منطق و فلسفہ علم کلام علم اقریہ میں مہارت رکھتے تھے حضرت شیخ القرآن علی رحمت رزوان کو کتابوں کے زخائد جمع کرنے کا بھی بڑا شوق تھا اور ان کو محفوظ رکھنے سے عشق و شیفتگی تک کی تلچسپی تھی یہی سببہ بھائی کے قلیل مدت میں آپ کی کوششوں اور حسن تدبیر سے عالمی لیبریری نے بڑی شہرت حاصل کر لی اس میں نادیر و نایاب کتابوں کے اکھٹا کرنے میں آپ نے جس حسن تدبیر کا ثبوت دیا وہ سنیرے عرفوں سے لکھے جانے کے قابل ہے اپنے مقاصد حیات میں کتابوں کی فراہمی اپنی جماعت کے لیے بڑی اہمیت دیتے تھے اور فرماتی تھے کہ جماعت کی علمی پاسمندگی دور کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ایک عظیم لیبریری کی بنیاد ڈالی جائے جہاں کئی سفر میں جاتے کتابوں کی جستجو کی دھن سوار رہتی تھی ممبئی کا سفر متعدد بار ہوا جب وہاں سے واپس جاتے تو دارالعلوم کے لیے کتابوں کا تحفہ لے کر جاتے حضرت شیخ القرآن علیہ رحمت الرزوان ایک عرصہ بیمار چلنے کے بعد پانچ جولئے دوہزار گیارہ کو حالت خراب ہونے کے سبب آپ کو لکنوں ہاسپرل ڈالی گنج لے جایا گیا چودہ شابر المعظم چودہ سو تین تیس ہجری سات بہ مطابق سترہ جولئے دوہزار گیارہ بروز ایک شمبہ تقریباً ایک بجے آپ مالک حقیقے سے جا ملے آپ کے جست خاکی کو لکنوں سے آپ کے آبائی وطن ناوڑیاں لائیا گیا عوام کے دیدار کرنے کے بعد دارالعلوم علیمیہ لے جا کر تجہیز و تکفین عمل میں آئی اٹھارہ جولئے دوہزار گیارہ کو دو بجے بحرول علوم مفتی عبدالمنان آزمی کی اقتداء میں نماز جنازہ آدھا کی گئی اور نماز جنازہ میں ہزاروں کی تعداد میں عوام علماء خواز شریک رہے ہماری دعا ہے کہ رب قدیر آپ کے قبر انور میں رحمت انور کی بارش نازل فرمائے ملتے ہیں اگلی اڈیو میں تب تک آپ اپنا اور اپنے پیاروں کا خاص خیال رکھیں السلام علیکم سلام علیکم